How to install Kali Linux in Windows 10 with VMware Workstation آج کی ویڈیو میں ہم VMware Workstation کا یوز کرتے ہوئے Windows 11 کے لیپٹ اپ یا پی سی میں Kali Linux Operating System کو انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں دو چیزوں کی دور پڑے گی ایک ہے Kali Linux کی ISO فائل اور سیکنڈ VMware Workstation تو چلے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پہلے Kali Linux کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے لیپٹ اپ میں کوئی بھی ایک ویب براوزر اوپن کرنا ہے جیسے کہ میں کروم براوزر اوپن کرتا ہوں اور براوزر میں آپ نے Kali Linux سرچ کرنا ہے Kali.org اس کی ویب سائٹ ہوگی وہ آپ نے یہاں سے اوپن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے انسٹالر ایمیجز اوپشن کو اوپن کرنا ہے جیسے یہاں پر اوپن کریں گے تو یہاں پر یہ جو اوپشن ہے یہاں پر آپ نے اس ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کر کے Kali Linux کی ISO فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 4.07 کی Kali Linux کی ISO فائل جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے میں نے already Kali کو Kali Linux کی ISO فائل ڈاؤنلوڈ کی ہوئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے Kali Linux کو پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر رکھا تھا اور اب ہم VMware Workstation کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اس کے لئے آپ نے دوبارہ Web Browser میں جانا ہے یہاں پر آپ نے Simple VMware Workstation ڈاؤنلوڈ سرچ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی افیشل ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے اسی ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ اس پیج پر آئیں گے جیسے اس پیج پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو Windows کا option دیا گیا ہے Windows PC کا آپ نے یہاں پر نیچے Download Now button پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر ایک نئے پیج پر آ جائیں گے آپ نے یہاں پر ایک اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے یہاں پر Simple جانا ہے Register button پر جا کر یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کر لینا ہے Simple ہے آپ نے جس یہاں پر email address type کرنی ہے email address type کرنے کے بعد اپنی capture fill کرنا ہے capture fill کرنے کے بعد next کریں گے تو email address پر ایک verification code بھیجے گا آپ نے وہ verification code یہاں لگانا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ create ہو جائے گا جیسے کہ میں نے یہاں پر اکاؤنٹ create کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اکاؤنٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ simple ہے پہلے آپ یہاں پر email address type کریں email address type کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے next کر کے اس کا password personnel اپنے ser easier تو آپ اس کے اکاؤنٹ میں sign in ہو جائیں گے جیسے کہ میں یہاں پر email address اور password اس کے بعد میں یہاں سے sign in کروں گا تو یہاں پر میں اس shots کاؤنٹ میں ورسٹیشن پرو سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک لنک آئے گا آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے تو ایک نیا پیج اپن ہوگا سکوٹ ڈان کر کے آپ نے اس اوپرہ لنک پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ویڈوز کو اپشن آئے گا آپ نے اس وینڈوز اپشن پر کلک کرنا ہے اس لیٹس ورجن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کا بٹن آ جائے گا آپ نے اس ڈاؤنلوڈ بٹم کلک کر کے وی ایم ویئر ورسٹیشن کو اپنے لیپٹاپ میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے 447 ایم بی کی فائل ہوگی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب آپ اسے انسٹال کر لیں آپ نے اوپن بٹم کلک کرنا ہے یا ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ انسٹالیشن کے لیے اوپن ہو جائے گا بہت سیمپل ہے ایسے انسٹال کرنا جسنا کوئی بھی ایک نارمل سا سافٹر آپ وینڈوز لیپٹاپ یا پیسی میں انسٹال کرتے ہیں نیسٹ کریں ایکسٹر کریں نیسٹ کریں گے انسٹال کریں گے تو وی دن 5 to 10 سیکنڈ میں ہی بی ایم ویئر ورسٹیشن جو ہوگا وہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہونے کے بعد آپ نے یہاں سے بٹم کلک کرنا ہے اور بی ایم ویئر ورسٹیشن کو اپنے لیپٹ اپنے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد create a new virtual machine بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کے نیے وینڈو اوپن ہوگی یہاں پر آپ نے recommended option پر select کر کے next کرنا ہے اس کے بعد انسٹالر disk image کو آپ نے یہاں سے select کرنا ہے اور آپ نے جو کالی لینس کی ISO file download کی تھی آپ نے وہ یہاں سے select کرنی ہے جیسے کہ میں کالی لینس کو select کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے لینس کو select کرنا ہے اور یہاں پر ورزن میں آ کر آپ نے یہاں سے اس option کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کریں گے تو یہاں پر آپ نے virtual machine کا name type کرنا ہے آپ اپنی ملے سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر کالی لینس type کرتا ہوں آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سی ڈرائیو میریشکہ پر انسٹال ہوگا چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں next button پر کلک کریں اس کے بعد یہاں پر disk size ہے میں یہاں پر 50 GB disk size دیتا ہوں آپ 100 GB پر دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر دوسرا option آپ نے select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد customize hardware button پر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پہلے ram select کرنا ہے جیسے کہ میں اس کو 4 GB ram یہاں پر دیتا ہوں آپ کے پاس اگر ram available ہے زیادہ تو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد processor کا option ہے تو یہاں پر میں one processor اور three یہاں پر اتنا بہت ہے کالی لینس کے لیے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے close کرنا ہے close کرنے کے بعد finish button پر click کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر یہ installation کے لیے ready ہو چکا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک green button لدھ رہا ہے play کا آپ نے display button پر click کرنا ہے تو VMware workstation میں kali linies installation کے لیے open ہو جائے گی graphical install آپ نے یہاں پر enter button press کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے language select کرنی ہے language select کرنے کے بعد یہاں پر location select کریں کوئی بھی location رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر keyboard keyboard آپ نے select کرنا ہے continue کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ loading component کرے گا تقریباً 30 second تک آپ کی یہ loading کرے گا اس کے بعد یہاں پر host name کا option ہے host name آپ change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے continue button کلک کریں domain name رہنے دے again continue button پر click کریں اور یہاں پر آپ full name کا option ہے آپ یہاں پر کوئی بھی اپنا نام جیسے کہ میں channel کا name لکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر user name کا option ہے user name بھی آپ یہاں پر اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد continue button پر click کریں اور اس کے بعد یہاں پر login پاسورٹował دونوں جوہاں same password type کریں اور continue button پر click کریں اس کے بعد یہاں پر chron clock athletic کریں continue button پر click کریں اور یہاں پر دوبارہ سے Here pardition load کرے گا اس کے بعد first option slide کر کے continue کریں again continue button پ tulpe کریں all files go slack کریں continue button پر click کریں اس کے بعد آپ نے 2nd option select کرنا ہے continue button پر click کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یس کرنا ہے اور کانٹینیو بٹن پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پر بے سسٹم انسٹال ہوگا ایک سے دو منٹ آپ کے یہاں پر لگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ان دونوں جنگوں پر چیک مارک لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینیو بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر انسٹالنگ سارٹر ہوگا یہاں پر بھی تقریباً آپ نے پندرہ سے بیس منٹ ویٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کی مین انسالیشن ہوگی کالی لینس کو انسال ہونے میں یہاں پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں میرے پاس تقریباً بیس منٹ لگ جاتے ہیں اس سے فل انسال ہونے میں جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ انسال ہو چکا ہے اس کے بعد اگن یہاں سے کانٹینیو پر کلک کریں سیکنڈ اوپشن آپ نے یہاں سے سلیک کرنا ہے اور کانٹینیو بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر فنشنگ انسالیشن ہوگی فنشنگ انسالیشن میں بھی آپ کے ایک سو دو میرے لگ سکتے ہیں اپنا جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فنشنگ انسالیشن بھی کمپیٹ ہو چکی ہے اب آپ یہاں پر continue کریں گے تو آپ کی جو ورچول مشین ہوگی وہ ری سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ورچول مشین ری سٹارٹ ہو چکی ہے آپ کا لیپٹ اپ ری سٹارٹ نہیں ہوگا آپ کی صرف ویچول مشین جو ہوگی وی ایم وی ایر ورک سٹیکشن وہی ری سٹارٹ ہوگا ری سٹارٹ ہونے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ یوزر نیم و پاسورٹ دیکھیں یہاں پر آپ لوگن کر سکتے ہیں پہلے میں یہاں پر اس کی سکین سائز کو یہاں پر فل سکین کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے یوزر نیم آئے گا کلک کریں اور جو پاسورٹ آپ نے سیٹ کیا تھا وہ ٹائپ کریں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کالی لینز اوپری سسٹم سکسیسفلی جو ہے وہ ہمارے وی ایم وی ایر ورک سٹیکشن میں انسٹال ہو چکا ہے اب آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ایک نارمل کمپیوٹر کی طرح جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لانچ پیڈ ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ڈیفالڈ وی براؤزر ہے ترمیل بگا رہا ہے اب آپ یہاں پر ایک نارمل کالی لینز اوپری سٹیکشن کتنا وی ایم وی ایر ورک سٹیکشن میں بھی کالی لینز کو یوز کر سکتے ہیں اوپر ٹاسک بارک میں آپ کو یہاں پر جیسے کہ پاور آف شٹڈون کے سارے اپشن آپ نے دیئے گئے ہیں یہ تو یہاں پر آپ کو ایپس کو اپشن دیئے گئے ہیں تمام ایپس آپ کالی لینز کی یہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت ایزی لی وینڈوز ٹین ہے یا وینڈوز ٹیون ہے لیپ ٹپ ہے یا پی سی ہے بہت ایزی لی کالی لینز اوپریڈنگ سسٹم کو وی ایم ویر ورک سٹیکشن کا یوز کرتے ہوئے انسٹال کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سموثلی ورک کر رہا ہے آپ کو کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اس طرح سے آپ بہت ایزی لی وی ایم ویر ورک سٹیکشن کے اندر کالی لینز اوپریڈنگ سسٹم کو انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیکس فر واشنگ سسٹم کو